اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں چٹکارا بیو پوٹی کی ریسپی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 250 گرامز بیو اور یہ بون لیس ہے اور اس کے اس طرح سے پیس بنا لینے ہیں سکوائر میں اور اچھی طرح سے ہم اسے واش کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے half teaspoon salt ایسے آپ اپنے ٹیسٹ کے according ڈالیے one teaspoon ginger garlic paste اور two tablespoon یہاں پہ میں نے یوگرٹ کا استعمال کیا ہے یہ تھک یوگرٹ ہے اور اسے ہمیں بیف پہ اچھی طرح سے لگا لینا ہے mix کر لینا ہے اسے بلکل بھی rest دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہم اسے کوکر میں ڈال دیں گے اور تیز فلیم پہ ہی اسے ہمیں اس طرح سے پکانا ہے کہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور صرف بوٹیاں باقی رہ جائے اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی بیف کی smell ہے گوش میں جو ایک اپنی smell ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لئے یہ step کو آپ بلکل بھی skip مت کیجئے تو اب یہاں پہ پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے تو اب میں اس میں add کروں گی half glass پانی تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے ہمیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اس میں تو پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے کوکر کو لیڈ لگا دیں گے اور صرف ایک وزل لے کر ہم اسے پریشر ریلیز انہیں تک رکھیں گے اور جب وہ پریشر نکل جائے گا تب ہم اس کی بوٹیاں جو ہے اگر پانی ہوگا تو ہم اسے خوش کر لیں گے اور اگر پانی نہیں ہے تو ہم بوٹی کو ایک الگ پرتن میں نکال لیں گے جیسے میں نے یہاں پہ نکال آیا اب میں اس میں کچھ مسالے ملاؤں گی تو سب سے پہلے ہم لیں گے half teaspoon کشمیری لال میرچ one teaspoon چیلی فلیکس one teaspoon coriander پاوڈر half teaspoon white pepper پاوڈر half teaspoon turmeric پاوڈر half teaspoon zira پاوڈر one teaspoon چاٹ مسالا اور two teaspoon full میں کارن فلار اس میں دال دوں گی تھوڑا سا میں نے fresh coriander یہاں پہ ڈالا ہے اور ہاپ لیمن ہم ہاپ لیمن کا جوس اس میں ڈال دیں گے اور اب ان تمام چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ہماری پوڈیاں بہت زیادہ خوش تھی اور اس میں بلکل بھی مویسٹ نہیں تھا تو اس میں میں ایٹ کروں گی two teaspoon کے جتنا پانی تاکہ کارن فلار اور سارے مسالے جو ہے وہ اچھی طرح سے ہمارے بوٹیوں میں چپک جائیں تو یہاں پہ میں نے سارے مسالے اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری بوٹی بلکل تیار ہے فرائٹ ہونے کے لیے تو اب ہم لے لیں گے ایک کڑائی میں آئل اور اسے اچھی طرح سے ہمیں گرم کرنا ہے تیز آنچ پہ اور اب ہم دالیں گے اس میں ہماری بوٹی مسالے لگی ہوئی اور اسے تیز آنچ پہ ہی ہمیں فرائے کرنا ہے کیونکہ ہماری بوٹی تو already گلی ہوئی ہے صرف اوپر کے جو ہماری کوٹ کیا ہوا ہے مسالے سے اسے ہمیں فرائے کرنا ہے بہت زیادہ آپ اگر سلو آنچ پہ اسے فرائے کروگے تو ہماری بوٹی جو ہے وہ سخت ہو سکتی ہے اسے فرائے کرنے میں دو سے تین میٹ لگیں گے اور بہت ہی جلدی یہ فرائے ہو جاتے ہیں تو ہماری چٹکارا بوٹی بلکل ready ہے سرف کرنے کے لیے تو ہم اسے سرف کر سکتے ہیں گرین چٹنی یا کیچپ کے ساتھ میں تو ویورز آج کی میرے ریسپی یہیں تک تھی آئے ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنی فیملی اور فرینڈ کے لیے ضرور ٹرائے کریں گے ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر آپ نے پہلی بار میرے چینل پہ ویزٹ کیا ہے تو سبسکرائب پٹن کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے تو پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ